اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا چناب پہلے کبھی نہیں ہوا راج جپال کو پولنگ بوت پر بیٹھ کر انہوں نے شکایت کی ریجو دھتا بی جے پی کہہ رہی ہے ہاتھ سے ستہ جاتی دکھ رہی ہے اس لئے ممتہ بنر جی بخلا رہی ہے ریجو دھتا میری آواز آ رہی ہے آپ تک شاید ریجو دھتا تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے ان کو واپس کنیک کرتے ہیں اس کے پہلے جینطو گھوشال ممتہ بنر جی کا پولنگ بوت پر جا کر بیٹھ جانا یہ کیا سنکیت دیتا ہے دیکھئے میں آج صبح سے نندگرام میں ہی تھا اور ممتہ بنر جی گھر سے نہیں نکلے تھے دوپر تک نہیں نکلے تھے گھر بھی تھے سوہندو ادھیکاری ڈیفرنٹ بوت میں جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے چناؤں لیکن ممتہ نے نہیں نکلے تھے لیکن جب خبر آئی کہ ایسے کچھ ہو رہا ہے جو ممتہ بنر جی کو لگا کہ وہاں جا کے دیکھنا چاہیے ایسے کینڈیڈیٹ ہمم کہ وہاں جا کے دیکھنا چاہیے جو کہ وہاں جا رہے تھے لیکن یہ جو جانے سے وہاں ایکچویلی کس نے کیا ہے کیا مطلب ترنمول کے خلاب ہے یا ترنمول کا سٹریجی ہے یہ تو دیکھئے یہ جانچ ہوگا تو پتا چلے گا لیکن ممتہ بنر جی جو کیے ہیں وہاں جا کے اس میں کوئی illegal act نہیں ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ چناؤں کا جو گرمہ گرمی ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ صوبے بہت سانتی تھا اور ایک دم چھوٹا چھوٹا بوت میں مہیلا بھی نئی ساڑی پہن کے بھوٹ دینے آئے ہیں اور میں بات کر رہے تھے مان لی جی ایک ساتھ ایک پریبار میں چار پانچ لوگ آئے ہیں لائکے فیسٹیبل تو وہ بوٹ تھا بعد میں سوویندو جی نے بھی جو بولے ہیں بنگلہ دیشی پاکستانی جیسے آپ چرچہ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ سہمت بیک کر رہا ہوں کہ یہ ایکچویلی دھو بی کرن کی جو راجنیتی ہے دونوں طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ بے گم ممتہ بولنے سے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں اس میں کانوٹیشن اور ڈینوٹیشن کیا ہے آپ کو ممتہ بینر جی کے بوت پر جا کے بیٹھنے کا مطلب کیا یہ لگتا ہے کہ دیدی دھر گئی جیسا بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے نہیں دیکھئے میں بار بار آج سبح سے بول رہا ہوں کی ممت ایسے چناؤ میں جندگی میں 1984 سے کور کر رہا ہوں کبھی نہیں دیکھا ممتہ بینر جی چناؤ لڑ رہے ہیں یہاں تو چرچہ ہونا چاہیے تھا کس نے مرجن سے جیتے گے وہاں جا کے یہ جو چرچہ ہو رہا ہے کہ سبحندو جیتے گا یا نہیں یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں اور آپ نہیں چائے کے دکان میں بھی چرچہ ہو رہا ہے میں نے جب پوچھا گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بولنا مشکل ہے کٹھین لڑائی ہے تو ممتہ بینر جی کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کٹھین لڑائی تو اس کا مطلب she is under pressure no doubt of it کیونکہ بھاچپا نے جو سٹیٹیجی لیے ہیں اور موڈی جی آج بھی تو کلکتہ میں موڈی جی ہیں اور اولویریا میں ہیں اور جیسے بول رہے ہیں موڈی جی کوئی کٹو بات نہیں بول رہے ہیں اور دیدی دیدی کر کے بہت بانگلا میں بول رہے ہیں تو یہ جو پورا سٹیٹیجی ہے جیسے ابھی کائلاج جی ہندو مسلم کا ایشو میں بار بار جکر کرتے ہیں اور ممتہ جی نے یہ جو گتر بولنے کا جو راجنی تھی یہ بھی تو کبھی نہیں بولے تھے ابھی کرنے کا جرورت کیا ہو رہا ہے کیونکہ دیکھئے یہ rocket science نہیں ہے میں بہت سنکھے پر بتا دیتا ہوں وہاں نندگرام پارٹ وان پارٹ ٹو جو ہے ہندو اور مسلم دونوں میں ڈیویشن ہے تو مسلم بوٹ بی جی پی کو ملے گا نہیں سبیندو چاہتا ہے ہندو بوٹ ٹوٹال کانسل ری ڈیٹ کرے ممتہ وہ ہندو بوٹ کا شیئر لینا چاہتے ہیں اگر وہ اس کا شیئر مل جائے تو سبیندو ہار جائے گا اگر نہیں ملے گا اور ہندو بوٹ پورا بی جی پی میں جائے گا تو سبیندو جیتے گا اور دیکھئے سدھی کی اگر کانڈیڈیٹ دیتا تو سبیندو کے لیے اور آسان ہوتا سدھی کی کانڈیڈیٹ نہیں دیا ممتہ برنر جی کچھ بول رہی ہے جائے تو دادا وہ سنوا دیتے ہیں اس کے بعد ریجو دوتا کا کومنٹ لیتے ہیں ممتہ برنر جی کیا کہہ رہے ہیں سنوا